اسرائیوں گئیس آج ہم بات کریں گے کہ ہم گندم کی اچھی پہنماہ کیسے نہیں کی پیسے تو گندم کی بیجائی پاکستان میں ایک بڑے لیمان میں ہوتی ہے پروڈکشن بھی باری ظاہر میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہم وزن پہ زور نہیں دیتے کہ گندم کا وزن کتنا ہے ہم اس پہ زور کرتے ہیں کہ دانے کتنا اگر آپ صرف گندم ایک روایتی طریقے سے اگا لیں گے اور اس میں یوریا ڈال دیں گے تو وہ آپ کے دانے بہت زرد بن جائیں گے لیکن ان میں وزن نہیں ہوگا ویڈ کم ہوگا اور اس لحاظ سے اوورا جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے گندم کا عاشق کرنی ہے تو آپ نے بجائی سے لے کر زمین کی تیاری سے لے کر بیج کی سیلیکشن سے لے کر اس سارے پروسس کو ابزور کرنا ہے اس سارے پروسس کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے ٹائم پہ اس کو خواب دے دنی ہے ٹائم پہ اس کو پانی لگانا ہے ٹائم پہ ہر بیسٹنگ کرنی ہے تو یہ سارے پروسس کو رہے وہ آپ کی اوورا جو پروڈکشن ہے وہ انگریز کرے گا اب دیکھیں ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے ہمارے پاس ریزورسز بڑے میٹرڈ ہوتے ہیں تو چھوٹی سی جو غلطی ہے وہ ہمیں کافی رقصام نہیں سکتی اب اچھے مہینے ہم نے ایک زمین کو وہ زمین میں فسد ہوگا ہے اچھے مہینے ویٹ کرنا ہے ایک وقت کی بڑی ویلی ہوتی ہے وقت کی زندگی میں بڑی قدر ہوتی ہے جو ہم اکثر پار برز نہیں کرتے ہم صرف ہمارے جو اپنا زمین ہے وہ بھی ہماری وامیوں زوری ہے وقت بھی ہم دے رہے ہیں اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں اس کی ٹینشن بھی لے رہے ہیں تو پھر اینڈ پہ اچھی برلکشن ہمارے پاس نہ آئے تو سارے کام کا کوئی فائدہ نہیں فارج ہے بلا با شروع کرتے ہیں کہ جب ہم نے گندب کی نجائی کرنی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زمین تیار ہے جب ہمیں گندب کی کاشت کر رہے ہیں کیا وہ زمین تیار ہے اس میں اچھی طرح ہاتھ چلنے ہیں زمین سخت نہ ہو اور زمین کو اچھی طرح حل چلا کہ اس کو اگر وہاں میں پہلے گنجی کاشت کی ہوئی تھی تو اس کے گنجی کے سوٹے وغیرہ اندر سے سارے کچھ ختم کر کے اور پھر زمین کی بڑی اچھی طرح تیاری کریں اس میں گوبر یا کوئی اورگینک خان پر آتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر آپ بیج کی سیلیکشن کریں بیج جو ہے وہ ہمیشہ میں اچھا سی لیکن کرتا ہے اور اگر آپ کو نہیں بیج لے سکتے یا نہیں لینا چاہتے ہیں مزاری بیج تو پھر آپ اس طرح کے کسی دوسرے فاربر کے ساتھ ایکسچینج کریں وہی بیج جو ہے ببارہ کاشت نہ کریں آپ کسی فاربر کے ساتھ ایکسچینج کریں اس کا بیج کاشت کریں وہ آپ کا کریں اس طرح بیج تبدیل کرنے سے بھی جو پرڈکشن ہے وہ ایکری ہوئی آپ نے اچھی طرح زمین کی تیاری کر لی اس میں گوبر و غیرہ ڈاہ دیا اچھا بیج سیلیکٹ کر لیا تو پھر آپ نے اچھے سے جب اس کی صحیح بطر بھی نہ عطر بہت زیادہ ہو نہ زمین بہت زیادہ گینی ہو نہ زمین بہت زیادہ نرم صحیح بطر کے اندر آپ اس کو کاشت کر دیں گے پھر جب وہ پیدا ہو جائے گے تقریباً بیس دن بعد آپ اس کو پانی جب لگائے گے تو پہلے پانی کے ساتھ آپ نے یوریا آدھا گٹو اور سنفر دو کلو آپ نے فلڈ کر دیں گے اس کو ڈرم کے اندر مکس کریں ڈرم کے آگے ٹوٹی لگی ہوگی وہ کھول دیں تھوڑا تھوڑا مکس ہوتا رہے گا پورے ایک گڑ کو آپ نے فلڈ کر دیں گے آدھا گٹو ہی لیا اور دو کلو سنفر جب یہ آپ فلڈ کر لیں گے تو پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے پھر اس کو جڑی بوٹیاں پیدا ہوگی جب جڑی بوٹیاں پیدا ہوگی تو آپ نے ایک اچھی کمپنی کا سپری کرنا ہے سپری کی دوست کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر دوست زیادہ ہوگی تب ہی وہ گندہ پر حسان ہوگی اگر دوست کام ہوگی تو درست جڑی بوٹیاں جو ہے وہ طرف نہیں ہوگی اس لئے پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا وقت ضائع ہوتا ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے اس لئے آپ اچھی کمپنی کا سپری کریں اور اس کی دوست کمپنی رکھیں احتیاط کے ساتھ کریں جب سپری ہو گیا جڑی بوٹیاں تلف ہو گئے تو پھر جب آپ نے اس کو دوسرا پانی لگانا ہے گندہ کو اس پر آپ نے زنگ آپ نے یا ہیومیٹی سر وہ ہیومیاں کے ساتھ مکس کر کے فلرڈ کر رہے گا تو دوسرے پانی کے ساتھ آپ یہ کر دیں یا بے بیجائی کے پاس بہتر ہے نیچر ڈیلی پی دیں اور دوسرے پانی کے ساتھ آپ ڈائٹو فاسٹ پاڑیں کے گھٹو اس کو چھٹا کر دیں یا اگر زنگ جو ہے اور یوریا فلرڈ کر دیں تو یہ چیزیں جو ہے ایک پروسٹر مکمل ہو گیا پھر جب آپ تیسرا پانی لگائیں گے پھر کچھ ٹائم آپ اسے سنگ پر یوریا یا پٹاش دیں تو اس سے یہ اکدہ نہ مٹا ہوگا پٹاش سے اور اچھی جو کندب ہے وہ وزن بنائے گے تو یہ چیزیں اتنی بشکل نہیں ہیں اتنی مہنکی نہیں ہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ریسرچ کرنے تو آپ کو اچھی سنگ پر کئی سے مر جائے گی اور سستی بھی مر جائے گی اور ہیلی کا کامی آدھا کرتی یوز کرتا ہے تو بس بھی ایک کاؤس آپ کے ڈیے بھی ہے اگر آپ کو ادوشنے والی کے ساتھ آئے تو پھر سونے پر سوہاکا ہو جائے گا اور اچھی پروڈکشن ہو جائے گی تو جب ہماری گندب تیار ہوتی ہے تو اس ٹائم اگر آپ ایک چیز کا فیار رکھنا ہے کہ ٹائم پہ ہارسٹ کریں نہ ہم بہت زیادہ پکنے دیں نہ ہم بہت زیادہ کچھیں پورے اگزیک ٹائم پہ اگر آپ ہارسٹر لگنا جاتے ہیں تو جندی ہارسٹر نہ ہوئے جندی سے اگر فصل کو کٹ کے اس کو آپ سیٹ کریں یہ رکھیں تھریشر چلائیں کیونکہ جو ضمندار کیلئے وقت کی بڑی انہیت ہوتی ہے محصم جو ہے اس کی بڑی انہیت ہوتی ہے اب جنوری میں کیا ہے جنوری کینٹ میں بارشوں کے چانس ہیں اگر آپ کو نہیں کریں گے کہ اس کا پروپر ہوتی ہے ہم پانی اوپر سے بارشی ہو رہی ہوئی کہ اوپر سے ہم نے پانی لگا دیا ہوگا تو گندب بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوگا تو آپ نے محصمی حالات کو ضرور مدی نظر کریں کہ محصم آگے کیسا آ رہا ہے اگر سردی زیادہ بارشی ہے بارشوں جو پہلے آپ پانی لگا آنے خار فرنڈ کرنے اگر محصم آگے ٹھیک چال رہا ہے تو بھی کوئی ٹنشن نہیں پھر آپ پانی کا وقت اس کی ضرورت کے مطابق وقت پر پانی دیں پانی ویسے بھی وقت پر لگا جائیں کوئی بھی فرسل ہو چارہ ہو گندم ہو وقعی ہو جب کوئی فسل پانی بھانگے اس طرح اس کو دیں اگر اس میں آ رہی ڈی وقت پڑا ہے اور اوپر سے اس کو پانی لگا دیتے تو اس کی گروہ 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 تو ہم نے ایک پروپر گروہ گروہ کوئی لے لیں جس میں ڈیفرنٹ کھانے بیٹس ہوتی ہیں وہ سپری کرنا چاہتے ہیں گروہ 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 بہت زیادہ یوز ہمارے پاس آٹی کا ہیٹ کا گندم کا تو اس لئے اس کی اوپر بھرگور میند کریں اور ٹائم پر اس فسل کا خیال رکھیں ٹائم پر بانی دیں ٹائم پر خواہ دیں تو انشاءاللہ فسل بہت اچھی ہوئی یہ سب ایکسپیکٹیشن بھی ہیں کہ فسل پر چلے ساتھ سے لیتا ہوگی گندم بھی تو انشاءاللہ اللہ خیال کرے گا اپنے خیال کریں گا ٹیک گئر اللہ حافظ